نمسکار مکیس کھانا کھجانا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے چورا چورا سے کیسے بنائیں اڈلی اور وہ بھی اسٹنٹ اڈلی جسے بھرما اڈلی بولتے ہیں چورا سے آپ نے سنا ہوگا لیکن ہم آج آپ کو چورا سے اڈلی کیسے بنائیں بتائیں گے آپ دیکھیں گے اڈلی کتنی پھولتی ہیں اور سوادشت بنتی ہیں ایک ایسی اڈلی جو ناستے میں صبح صبح کھائیں اور بہا بہا ہی لیں لٹیں بہا بہا ہی سے آپ کو مجھا آئے گا کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھیں اڈلی چورا سے چورا آپ جانتے ہوگی چاول کو کوٹ کے چورا بنا جاتا ہے یہ دیکھے گا یہ پیکٹ میں بجار میں آسانی سے مل جاتا ہے ہم نے ایک کٹوری چوڑا لیا چوڑا میں ساپ ہونا چاہیے چھنا ہونا چاہیے اور ایک کٹوری اس میں روا لیا چوڑا آپ کوئی بھی لے سکتی ہیں جروری نہیں ہے چھوٹا ہو تو صحیح ہے بڑا ہو تو بھی صحیح ہے یہ ایک ایسا ناستہ ہوتا ہے سپاچ ہوتا ہے ہاتھ جلدی پچی آتا ہے ایک کٹوری روا لیا اس کو ہم نے مکس کیا اور اب ہم نے اس میں تھوڑا سا آدھی چمچ نمک ڈالیں گے اور ڈالیں گے ایک کٹوری دہی دہی کو ہم گھول کر بنائیں گے دیکھئے گا دہی کو گھول بنا کر کے ہم اس میں پانی ملا کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اب ہم نے پھرائی پین میں تیل ڈالا اس میں ڈالا ہم نے سرسوں کے دانے ایک چمچ کری پتہ ڈالا اور اس کو ہم نے بھون لیا اب ہم نے اس میں ڈالے لیسن پانچ چھے کلیاں ہیں لیسن کی باریک کٹی ہوئیں مد ہم آج میں ڈالیں گے آدھا پیاج ڈالا چھوٹا باریک کٹا ہوا اس کو بھی ہم اور سملا مرچ چھوٹی سملا مرچ یا آدھی سملا مرچ ڈالیں باریک کٹ کر کے گیس کو مدھم جلائیں تیج گیس نہ رکھے اس میں ہم نے کچھ پیس ٹیماٹر کے ڈالے باریک کٹے ہوئے آدھا ٹیماٹر اس کو بھی سوٹے کر لیا اگر آپ نے ہمارا بھی لائک نہیں کیا ہے تو لائک جرور کر دیں تھوڑا سا آدھی چمچ سے کم نمک ڈالا ہم نے کیونکہ نمک سے پیاج اور ٹرماتر جلدی پک جاتے ہیں ایک چوتھائی چمچ حلدی دھنیا آدھی چمچ دھنیا ایک چوتھائی چمچ مرچ کٹی ہوئی اب ہم اس کو سوٹے کریں گے پانی کا یوج نہیں کریں گے اس میں ہم اب ہم نے اس کو لے اس میں دو ہری مرچ ڈال دیں ہری مرچ سے تیخہ پناہے گا اب ہم نے ڈالا چار مسالہ ایک چمچ چار مسالے سے اب ہم نے ڈالا اس میں آلو تین آلو ہیں مدہ ماکار کے ابلے ہوئے ان کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ملائیں گے اور چمچ کی مدد سے ان کو کرس کر دیں گے تاکہ پیس جو ہے آلو کے بڑے بڑے نہ رہیں اب ہم نے اس کو دیکھی گا ملا رہے ہیں یہ مل گیا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا بیٹر بن کے تجار ہو گیا ہے بھراون جو ہم اڈلی میں بھریں گے ہم اپنے ہم نارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکو دبا دیں بھراون جب تھنڈا ہو جائے تو ہم اس کی ٹککی بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہاتھ میں نہ چپکیں تو پانی کا سارا لیں یا آئل کا سارا لیں چھوٹ چھوٹ ٹککی بنایں گے تاکہ ایک کٹوری چھوڑا ایک کٹوری روا اور ایک کٹوری دھائی ڈالیں اور اس پر آدھی چھوٹ نمک ڈالا تھا اور اس کو پانی سے گھول کر کے بیٹے بنا کے دس میٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب ہمارا بیٹر تیار ہے اب ہم اس میں چھوٹ ڈالیں گے ایک چھوٹ اوئل میں آدھی چھوٹ سرسو کے دانیں تڑکا لیئے جب تڑک گیا تو اس میں ڈال دیا اس سے پرلی کا سواد بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ملائیں گے اینو پاوڈر یا بیکنگ پاوڈر یہ بیکنگ پاوڈر ہے ایک چمچ بیکنگ پاوڈر یا ایک پیکٹ اینو سادہ بالا ملا لیں گے آرام سے دھیرے دھیرے کر کے یہ دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کریں ابھی لائک کریں اور اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور ضرور کر دیں اور ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کر رہے ہیں بیٹر میں باباس اٹھ گئے ہیں ہم نے اٹلی سٹینڈ میں آئل لگا لیا تھا اس میں ہم نے آدھی آدھی چمچ بیٹر ڈالا اب ہم نے اس میں ٹککی جو تھی وہ دھوا دی یہ ٹککی اٹلی بیچ ملا جاتی ہے اس کو ہم نے دوا کے رکھا اور دیکھئے گا ہم نے ساری ٹککیوں کو رکھ لیا اب اسی طرح سے ہم اس کے اوپر آدھی چمچ بیٹر ڈالا رکھیں گے اور وہ ٹککی کو بلکل ڈھک دیں گے یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے اسٹینڈ کو ساری اڈلیوں کو کر لیں گے اسٹینڈ میں ہماری اڈلیاں کو اسٹینڈ تجار اور اسٹینڈیاں سب لگ گئی تھی ہم نے ایک گلاس پانی پتیلے میں رکھا اور اس میں ہم نے اڈلی کو اسٹینڈ کو رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ بعد ہم کھول کے دیکھیں گے واو اڈلی بہت اچھی پھولی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی پھول گئی ہے ہم اس میں چاکو لگا کے دیکھیں گے چاکو میں نہیں چپکا ہے اتہ ہم گیس بند کر دیں گے اور اڈلی کو اتار لیں گے اڈلی ٹھنڈ ہونے پر ہم نکال لیں گے یہ دیکھے گا کتنی اچھی اڈلی بنی ہوئی ہے کس سے اب آئیے گا ہم بناتے ہیں چٹنی جسے سیس بان چٹنی بولتے ہیں یا ہم نے اس میں ٹماٹر ہری مرچ پیاج ایک ڈیڑھ پیاج ڈالا ہری مرچ ڈالی تھی ٹماٹر ڈالے تھی نمک ڈالا تھا تھوڑی تھی حلدی ڈالی تھی لال مرچ پاورڈر ڈالا تھا ایک چمہ دھنیا ڈالا تھا اور ہم نے ڈالی کالا نمک ڈالا تھا اور مکسی میں پیس لیا تھا یہ تیار ہو گئی ہے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھے گا اٹلی کتنی اچھی بنی ہے اور یہ اسپنجی دیکھے گا یہ دیکھے گا اور چٹنی دیکھیں چٹنی بھی دیکھے گا سیس بان چٹنی موموج کی چٹنی بھی بولتے ہیں یہ تیخی ہوتی ہے اس میں جو ہری مرچ ڈالی ہے وہ قریب پندرہ بیس مرچن ڈالی گئیں یہ تیخی اس سے تیخہ پن آتا ہے ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں سیئر کریں دھنیباد اگلے